وہ یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے اس وقت ہیکیبل کمیٹیٹی بن چکے ہیں یہ جو ہمارے ہاتھ میں ڈیوائس ہے نا یہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمارے فائدے کے لیے ایجاد کی گئی ہے اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ فیس بک ہے یہ میری سہولت کے لیے ہے اور واٹس ایپ میری سہولت کے لیے ہے اور انسٹاگرام میری سہولت کے لیے ہے لیکن یہ ایسا نہیں ہے آپ پی ٹی سی ایل کی کال کریں تو آپ کو پانچ دس روپے دینے پڑتے ہیں ہماری ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ وٹس ایپ مفت کیوں ہیں میں اپنی بہن سے ڈبلر میں بات کرتا ہوں ایک ایک گھنٹے ویڈیو بات کرتا ہوں مجھے پیسے کیوں نہیں مجھ سے لے رہے اچھا جس نے یہ بنایا ہے وہ اس پہ اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں ایلان مسک نے یہ 42 بلین ڈالر کی ایک چیز خریدی ہے اور وہ چیز اس اینک جتنی بھی نہیں ہے اس چیز کا نام ہے ٹوٹر اور ٹوٹر سے ایک پیسہ بھی کوئی نہیں کمارا تو اس نے 42 بلین ڈالر اتنے بڑے بزنس مین نے کیوں خرچ کی ہیں وہ اس لیے کہ جو ہمارے ہاتھ میں چیز دی گئی ہے اس کے ذریعے مجھے اور آپ کو ہیک کیا جا رہا ہے پہلے ہم یہ کہا جاتا تھا کہ ہم ہیکیبل انیمل ہیں ہم ہیک ہو چکے ہیں اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آرہا تو آپ اپنا اپنا موبائل نکالیے اور فیس بک کھولیے ہم سب کی سکرین ڈیفرنٹ ہوگی جبکہ آپ سیرے ماں میں فلم دیکھنے جائیں تو ایک سکرین ہوگی ٹی وی آپ آن کریں ایک چینل تو لیکن یہ میری اور آپ کی ہر ایک سکرین ڈیفرنٹ ہے اس لیے کہ مجھے اور آپ کو ہیک کیا جا چکا ہے یہ فکشن نہیں ہے جس وقت ہم یہاں ایک سیلفی کھینچ کے بتائیں گے اور اس وہ سیلفی ایک جکسا پزل کا ایک چھوٹا سا بٹ ہے جو کہ میرا اور آپ کا پروفائل ان کے پاس موجود ہے اس لیے کہ ایک زمانے میں جب زمین جس کے پاس زیادہ سوری میں زیادہ لمبی بات تو نہیں کرتا کہ جس کے پاس زمین زیادہ ہوتی تھی اس کے پاس پاور زیادہ تھی تو لوگ ملکوں پر قبضہ کر لیتے تھے پھر یہ پتہ لگا کہ مشینیں اگر زیادہ ہو جائیں گی تو اس پہ وہ طاقتور ہوگا اب جس کے پاس ڈیٹا زیادہ ہے وہ طاقتور ہے یہ بات میں نے اس لیے آپ کو بتائی کہ اس وقت بہت فضول ڈیٹا اس کے اوپر آ رہا ہے اور اس ڈیٹا کے ذریعے ہمارے دماغ کو پلوٹ کیا جا رہا ہے خاص طور پر ہماری یوتھ کے تو میں اس کی تفصیل میں جانے کی بجائے صرف میں نے اشارت ان ارز کیا ہے ہمارے لیے اس کے اوپر جو یہ کام کہہ رہے ہیں وی لوگ بنانا یا جو ہم اچھی بات سوچنے ہیں اس کو بیان کرنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس غلط ڈیٹا کو کم از کم کچھ نہ کچھ کم بیٹ کر سکے کوئی نہ کوئی اچھی بات اس کے اوپر نظر آئے دنیا کا تو اب تو یہ تو حصہ بن گیا ہے اور ہمارا بھی زندگی کا حصہ ہے اس میں آپ اس کو اپنے آپ کو بچائیں کیسے دیکھیں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ بہت جلدی انسانیت نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے انسانیت نے اس بنیاد پر فیصلہ کیا ہوا ہے کہ لوگوں کا ویلیو سسٹم اب یہ بن گیا ہے کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا وہ طاقت پر ہوگا ایک پیسے کی اہمیت ہمیشہ معاشرے میں رہی ہے لیکن پیسہ ویلیو سسٹم کے اعتبار سے ٹاپ پر نہیں تھا ویلیو اس چیز کی تھی جو پیسے کے بغیر خریدی جا سکتی ہے ہم بھی کہیں گے کہ ایمانداری کی زیادہ ویلیو ہے پیسے سے سچائی کی لیکن دنیا میں کچھ لوگوں نے یہ ٹھان لیا ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کے سرمایے کو اکٹھا کرنا ہے اور وہ لوگ اکٹھے بھی ہو چکے ہیں اور وہ اس چکر میں اس دنیا کو یہاں سے نیستو نابود کرنے پر تلے ہوئے ہیں یہ جو کچھ میٹا ورس ہو رہا ہے اور جس طریقے سے ڈیٹا کنٹرول ہو رہا ہے کچھ عرصے کے بعد ملکوں کی حکومت نہیں ہوگی بلکہ آرگنائزیشنز کی حکومت ہوگی ابھی بھی گوگل کا بجٹ جو ہے وہ بہت سارے ملکوں سے زیادہ ہے تو اس میں میں آپ کے سوال کب جواب دیتا ہوں تیز بارش ہو رہی ہے آپ کہیں بتائیے اس بارش سے کیسے بچیں مجھے جانا تو ہے نا اسی دنیا تو آپ بارش کو نہیں روک سکتے ہاں خود رین کوٹ پہن سکتے ہیں اور چھتری رکھ سکتے ہیں تو میری سجیشن یہ ہوگی کہ اس موبائل کے سکرین کے یوز کو اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے جتنا لیمٹ کر سکتے ہیں اس کو لیمٹ کیجئے اس کو صرف انفرمیشن اور کمیونیکیشن کے لیے یوز کیجئے انٹرٹینمنٹ کے لیے بلکل مت یوز کیجئے ورنہ اگلے دس سال میں ایسی نسل آ رہی ہے اور ویسٹ میں آنی شروع ہو گئی ہے کہ جن بچوں کو سویسائیڈل ٹینڈنسیز ہوں گی چائلہوڈ ڈپریشن ہوگی ابنورمل سیکسول بیہیوئرز ہوں گے سویسائیڈل تھوٹس آئیں گے یہ اتنی خطرناک بات تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے جتنا نیچر سے اٹیچ ہو سکتے ہیں کنیکشنز کی ہم جب سارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے کنیکشنز نہیں ہیں یہ ہمارے ریلیشنز ہیں لیکن میرے دس ہزار فالور ہے اگر تو یہ میرا کنیکشن ہے بچوں کو ریلیشنز پر لے کے آئیے بچوں کو تفریق آہوں میں لے کے جائیے بچوں کو سائیبر برٹ سے دور کیجئے بچوں کو فیزیکل ٹائم دیجئے یہ اس سے بچنے کا طریقہ ہے ادر وائز یہ ایک تفان ہے جو آ کے توا کر دے گا